ہی گائز ویلکم ٹو ایڈی ٹاکس تو دوستو فائنیلی بلیک ایڈم مووی ریلیز ہو گئی ہے اور میں اس کا فسٹ ڈے سیکنڈ سو دیکھ کر آیا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا مووی میں مجھے کیا چیز اچھی لگی اور کیا بری تو دوستو مووی میں کیا چیز اچھی ہے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک جو چیز بنیا لگی نا جو آپ سوپر ہیرو مووی دیکھنا چاہتے ہو تو بلیک ایڈم مووی آپ کے لئے بنی ہے تو دوستو مووی میں ہر دس منٹ پہ ایکسن ہے موووی آپ کو ایسا باندھ کر رکھنے والی ہے کہ آپ کا سٹوئی لائن پہ دھیانی نہیں جائے گا آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو آپ کو فرق اس چیز سے پڑے گا کہ آپ ایکسن کیا دیکھ رہے ہو اور صد بتاؤں تو ڈی سی والوں نے اس پر بہت کام کیا ہے مطلب ایک دم فار دیا ہے فل ایکسن ہے مووی میں سٹارٹنگ میں ہمیں ایک ایکسن سین دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ہمیں سلو مووشن دیکھنے کو ملتا ہے جسے دیکھ کر مجھے اتنا مجھا آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں مطلب میں سب دوں میں بیان نہیں کر سکتا اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ موجک بج رہا تھا وہ جان ڈال دیتا ہے سین میں اور بلیک ایڈم کا جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوا وہ بھی ایکسن سین سے ہوا اور بلیک ایڈم کے کریکٹر کے علامہ ڈاکٹر فیٹ کا کریکٹر بہت ہی مست لگا مجھے تو دوستوں بلیک ایڈم دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈی سی یونیورس کا سورج نکل چکا ہے یہ موووی آپ کو آرام کرنے کا موقع نہیں دے گی لیکن جو آپ کو چاہیے تھا یہ موووی آپ کو وہ دے گی موووی کا سی جی آئی ایکڈم ٹاپ لیبل کا ہے اس میں کوئی کمی نہیں نکالی جا سکتی ہے اب میں بات کرتا ہوں کچھ کمیوں کے بارے میں تو دوستوں ڈاکٹر فیٹ سیٹ اپ اور ڈیٹ کو اور ایمپیکٹ فل بنایا جا سکتا تھا اور بات بات پر دیوال توڑ دینے والا سین اور جو چیز سب نے نوٹس کیا ہوگا وہ ہے اس کی ویک سٹوری ایکشن سینز سٹوری پر سے آپ کا فوکس ہٹا دیتے ہیں ہاں سٹوری کا لیبل وہی ہے جو بہت ہی انیشل سپر ہیرو مووی میں ہوتا تھا اوور آر کنکلوجن دو تو یہ مووی سے پھلنے کی کوشش کرتی ہے جہاں یہ سب کچھ ہے جو ایک سپر ہیرو فینس کو بہت پسند آتا ہے سیمپل سٹوری لائن اور بہت سارے ایکشن کے ساتھ اور ہاں ہم لوگ جس چیز کا ویٹ کر رہے تھے پوسٹ کریڈٹ سین کا جو ہمیں دیکھنے کی ملا مطلب بھائی کیا ہی بولو میں سپر مین تو دوستوں پارٹ ٹو پرسنلی مجھے مجھا ہی آ جائے گا سپر مین ورسز بلیک ایڈم آئی کانٹ ویٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک این سسکرائب ٹھوک کی جائیے گا دوستوں